اسلام رفتہ رفتہ پھیلتا رہا لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلن کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھل کر کام نہیں شروع کیا تھا ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے جن لوگوں میں اماندارے کی بھوپاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے ان کو دین کی دعوت دیتے قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ بچ کر رہتے قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرنی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے وہاں اتمنان سے نماز عدا کرتے اور پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو صورتیں یاد کراتے دین کی باتیں بتاتے کسی طرح کافروں کو کچھ سنگن مل گئی اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی وہ مسلمانوں کی توہ میں لگ گئے چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئیں وہ جان گئے مسلمان غاروں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور باہم کوئی نیا دین سیکھتے سکھاتے ہیں انہیں معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی کیا محمد ابو طالب کا یتیم نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا وہ سب کو اپنے دین سے پھر جانے پر اُبھارتا ہے کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اُقساتا ہے قومی دین سے بغاوت آبائی دین سے اداوت کیا محمد کی یہ حمد ہو گئی ہر سوئے کھلچہ اور مچ گئی ہر طرف ایک ہنگامہ بپا ہو گیا جس سے دیکھئے غصے سے بیتاب تھا کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی حویس ہے ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائکِ التفات ہی نہ سمجھا کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے ان کا حیال ہوا چلیں اس دین کو بھی جانچیں پرکھیں دیکھیں اس میں کیا ہے ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے نقصان تو ہوگا نہیں ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی بلاہر وہ اسلام لے آتے ابو طالب کے بھی دل میں حیال آیا چلیں بتیجے سے ملیں دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے ساتھ میں علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بھائی جعفر بھی تھے آئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ میں لخت جگر علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں کیوں ان کے اور ان کے ساتھیوں کے دھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب بولے بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا یہ اللہ کا دین ہے اس کے فرشتوں کا دین ہے یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لئے بیجا ہے چچا جان آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے میری حیر ہواہی کے آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی حیر ہواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں آپ کو بھی چاہیے میری سخواہش کو چھکرائے نہیں ابو طالب بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا ممکن نہیں البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں جب تک جان میں جان ہے کوئی تمہارا بار بیکا نہ کر سکے گا پھر علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے بولے بیٹے اس دین میں آ تو گئے لیکن اسے سمجھتے بھی ہو علی رضی اللہ عنہ اباجان میں حدا اور اس کے رسول پر ایمان لائیا ہوں وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں رب کو خوش کرنے کے لئے نمازیں بھی پڑھتا ہوں ابو طالب بیٹے محمد بلی ہی باتیں بتاتے ہیں وہ جیسا کہیں ویسا ہی کرنا پھر جعفر سے کہا بیٹے تم بھی بھائی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرو ابو طالب خود تو اسلام نہیں لائے مگر بیٹوں کے لئے اسلام ہی کو پسند کیا اس کا کیا سبب تھا قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا برطا رہا نمازی جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مزاک اڑاتے وہ رکو کرتے تو یہ کہکہہ لگاتے وہ سجدے کرتے تو یہ جملے چست کرتے روز بروز یہ چیز بڑھتی ہی گئی دشمنوں نے اسے کھنسی دلگی کا سامان بنا لیا مسلمان مگے کی گھاٹیوں میں اثر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے یہ بھی وہیں پہنچ جاتے کچھ آنکھیں مارتے کچھ اشارے کرتے اور پھر زور کے کہکہے لگاتے اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا جوش سے بے قابو ہو گئے پھر فریقین کی آستینیں چاڑ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی حضرت سعید بن نبی وقاس نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ اس کی کھوپڑی پھٹ گئی اور ہون کے فوارے جاری ہو گئے جتنا ہو سکتا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے بچ بچا کے رہتے تاکہ مسلمان ان کی زیادتیوں سے محفوظ رہیں چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو سب کو دارِ ارکم میں لے کر چلے جاتے یہ حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا صفہ پہاڑی پر واقع تھا آپ علیہ السلام کو نبی ہوئے تین سال ہو گئے ہر ایک جان گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں سب کو معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور پکڑے ہیں اور ساتھی کافی بڑھ رہے ہیں اب اللہ کا حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلم کھلا دعوت دیں جو کام چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیا کریں آپ کو جو حکم دیا جائے اس کا برملہ اعلان کریں اور مشرقوں کی پروانہ کریں